نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم حما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبوا علیکم السیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ لزیم معزز و معترم سمعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک سلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحبہ وسلم معزز سمعین کرام مجھے ذرا جلدی پہنچنا چاہیے تھا مگر تاخیر ہو گئی اس لئے آپ سے بھی اور حضرت مکرم سے بھی معذرت خواہوں آج کا جو جمعہ ہے ماہ شعبان کا آخری جمعہ یہ ہوگا آئندہ جمعہ جو آئے گا انشاءاللہ ہم اور آپ ماہ رمضان میں ادا کریں گے انشاءاللہ انقریب وعظیم الشان مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جل وفقن ہونے والا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی تذکرہ احادیث مبارکہ بے شمار اس مبارک مہینے کے حوالے سے بارد ہوئی ہیں وہ مہینہ اتنا عظیم الشان ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا اس وقت سے دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبانا وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان کو برکت والا بنا دے اور ماہ رمضان تک ہمیں خیر کے ساتھ پہنچا دے رمضان کے ملنے کی دعا بلکہ یوں کہیں کہ درازی عمر کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے تھے کہ مولا شعبان کو اور رجب کو ہمارے لئے برکت والا بنا دے اور ہمیں خیر کے ساتھ رمضان نصیب فرما ہمیں رمضان تک پہنچا دے ظاہر بات ہے ابھی جو چند دن بچے ہوئے ہیں ہمیں اب بھی پتا نہیں ہے کہ ہمیں رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دعا مانگیں سرکار کی سنت ہے کہ مولا خیر کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما اور خیر کے ساتھ رمضان نصیب فرما کر ہمیں ماہِ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف آنے سے پہلے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابِ اکرام سے فرماتے تھے کہ لوگوں اللہ کا مہینہ آ رہا ہے مہینہ اللہ کا آ رہا ہے لہٰذا ماہِ رمضان کی تیاری شروع کر دو صحابِ اکرام میں سے بعض تو وہ تھے جو رمضان سے چھ مہینہ پہلے رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے بعض تین مہینہ پہلے چار مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے مہینہ پر پہلے رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ماہ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے عموماً ہم اور آپ بھی تیاریاں تو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہر آدمی ماہ رمضان کی تیاری کرتا ہے مگر رمضان کی جس تیاری کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کرے کہ ہمیں آپ کو اس تیاری کی توفیق عطا فرمائے عموماً ہم اور آپ تیاریاں کرتے ہیں تو ہماری تیاریوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اناج بھر لینا کرانہ بھر لینا تیل نمک مرچ وغیرہ کی تیاری کر لینا افطار اور سہری کے معمولات میں جو سارے لوازمات ہوتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء سربت کے بوتل بھر لیے جائیں اور خجوریں بھر لیے جائیں یہ ساری چیزوں کا ہم انتظام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری رمضان کی تیاری ہے یاد رکھیے گا کھانے پینے کا سامان جمع کر لینا رمضان کی تیاری نہیں ہے رمضان کی اصل تیاری کیا ہے اللہ مجھے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے رمضان کی اصل تیاری سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ماہ رمضان کا شیڈول ہم بنا لیں اصل تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا شیڈول ہم بنا لیں اور رمضان کے علاوہ دنوں میں ہم جو جو کام کر رہے ہیں ابھی شابان میں اور رجب میں جو کیا یا کر رہے ہیں ان کاموں کو ہم دیکھیں غور سے اس کا چارٹ بنا لیں اور دیکھیں کہ رمضان میں ان کاموں میں سے کن کن کاموں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ کون کون سے کام ہے کہ جنہیں مؤخر کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جن کاموں کو مؤخر کر سکتے ہیں ان کاموں کو مؤخر کر دیں جن کاموں کو مکمل چھوڑا جا سکتا ہے ان کاموں کو مکمل چھوڑ دیں اور ان کاموں کے مؤخر کرنے اور چھوڑنے میں چھوڑنے کی وجہ سے جو ٹائمنگ ہمارے پاس بچا ہے اس وقت کو عبادت میں لگا دیں یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اصل مقصد اس کا یہ ہے رمضان کی تیاری کا کہ فلا فلا کام اگر میں نہ بھی کروں تو کیا فرق پڑ جائے گا فلا فلا کام اگر دیر سے کروں تو کیا فرق پڑ جائے گا اس میں سے جو ٹائمنگ بچے گا اس میں تلاوت میں اضافہ کر دیں عبادت میں اضافہ کر دیں نوافل میں اضافہ کر دیں تو یہ ہے ماہ رمضان کی تیاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا رمضان شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے بولیں کس کا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گیانہ مہینے کس کے ہیں شعبال سے لے کر شعبان تک یہ مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں مگر خاص طور سے رمضان کو یہ کہا گیا کہ یہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب سیدھا سے یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی جو سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی میں تنہا یہی مکان بنا ہوا ہے یا اس کے علاوہ بھی مکانات ہیں اس کے علاوہ سیکڑوں مکانات بنے ہوئے ہیں مگر ہم اگر کسی اور مکان کے بارے میں پوچھیں یہ کس کا مکان ہے تو آپ کہیں گے فلاں صاحب کا ہے یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے یہ فلاں صاحب کا ہے اور یہ جو عمارت ہم جس میں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم پوچھیں یہ کس کا مکان ہے تو آپ کہیں گے یہ تو اللہ کا گھر ہے بھئی یہی ہوگا یہ اللہ کا گھر ہے سوال یہ ہے آپ جس میں رہتے ہیں وہ اللہ کا نہیں ہے کیا ہم جس میں رہتے ہیں وہ کس کا گھر ہے حقیقتا مالک اللہ ہی ہے اس کا بھی آپ کے مکان کا مالک بھی اللہ ہی ہے ہمارے مکان کا مالک بھی اللہ ہے مگر جب اس مکان کی طرف اشارہ کیا گیا تو آپ نے بتا دیا یہ فلاں صاحب کا ہے یہ فلاں صاحب کا ہے اور اس ممارت کی طرف اشارہ کیا گیا تو آپ نے برجستہ کہ دیا یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجد ہے سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو مکان ہے یقیناً اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے مگر اس نے اپنے کرم سے استعمال کے لیے ہمیں دیا ہے ہم وہاں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں اپنے لوازمات زندگی جو ہیں اسے بھی انجام دیتے ہیں وہ سارے کام ہم کرتے ہیں پھر جب جب وقت ملتا ہے تو کبھی اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہیں کبھی تلاوت بھی اسی مکان میں کر لیتے ہیں بیٹھ کر کے تذبیر بھی گمال لیتے ہیں مگر زیادہ تر کام اس میں ہمارے ہوتے ہیں ہمارے زندگی کے کام اس میں انجام پاتے ہیں مگر یہ گھر وہ گھر ہے جہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے یہاں آپ بیٹھ کے کبرے نہیں سل سکتے یہاں آپ سو نہیں سکتے یہاں آپ کھانا پینہ نہیں کر سکتے فرما ہے وہ سارے کام اپنے گھر میں کریں یہاں جو بھی کام ہوگا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا جو کام ہوگا وہ عبادت میں شمار کیا جائے گا اس لیے اس گھر کو اللہ کا گھر کہتے ہیں بس اسی طرح گیارہ مہینے تک ہم اپنے بھی کام کرتے ہیں مگر رمضان کا جب مہینہ آئے تو اس میں ہر کام اللہ کے لیے ہو اس لیے فرمائے وہ صرف میرا مہینہ ہے وہ عبادت میری کی جاتی ہے وہ گیارہ مہینے آپ اپنے کام کرتے رہے مگر رمضان کا جب مہینہ آئے تو اپنے ضروریات زندگی میں سے بھی جتنا کم کر سکتے ہو کم کریں اور اس کے سارے عقاد کو اللہ کی عبادت میں گزار دیں اور گزارتے ہیں گزارنے والے گزارتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ ہے اور مزید یہ فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے والے دس دن تیس دنوں میں تخصیم اسے کیا گیا دس دس دن کو اگر باتیں تو تین عشرے بنتیں پہلا عشرہ فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے کہہ دیں سبحان اللہ رمضان کے پہلے والے دس دن جو ہیں وہ رحمتوں کے ہیں اس کے بعد والے جو دس دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں اور اس کے بعد والا جو آخری عشرہ ہے وہ نجات کا عشرہ ہے فرمایا پہلے عشرے میں رحمت مانگیں اللہ سے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے دوسرے عشرے میں مغفرت مانگیں اور تیسرے عشرے میں نجات مانگیں جہنم سے نجات اللہ کی عذاب سے نجات مغفرت مانگ لی فرمایا اب نجات مانگیں جہنم سے نجات اب آپ ذرا دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ماہ مبارکہ کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا پہلا دس دن بولیں رحمت بولیں نا دوسرے والے دس دن مغفرت اور تیسرے والے دس دن نجات اب ذرا دیکھیں ہماری زندگی پر غور کریں آپ ہمارے آقا کی رحمتوں کے قربان جائیں سرکار نے ہمیں اور آپ کو کئی سی مزے کی تعلیمت آپ فرمائی ارشاد فرمایا کہ جیسے رمضان کے دس دس دن کو کریں الگ الگ تو یہ تین حصرے بنتے ہیں اے مسلمان تیری زندگی کے بھی تین حصے ہو جاتے پہلا حصہ تیری زندگی کا وہ ہے جو تُو دنیا میں گزار رہا ہے ہماری زندگی جو گزر رہی ہے یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو گیا اور جیسے ہی موت آئے گی اور آپ قبر میں جائیں گے آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوگا اور تیسرا حصہ جب قبر کی زندگی مکمل ہوگی عالم برزق والی آخرت کی زندگی کا دور شروع ہوگا وہ تیری زندگی کا تیسرا اور آخری دور ہے فرمایا ہر انسان کو دنیا کی زندگی میں رحمت کی ضرورت ہے ہر انسان کو دنیا کی زندگی میں رحمت کی ضرورت ہے تو رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت مانگ لے اور ہر انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے وہاں مغفرت کی ضرورت ہے تو رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت طلب کر لے اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو تجھے نجات کی ضرورت ہے جانم سے آزادی کی ضرورت ہے اس لئے رمضان کے آخری عشرے میں آخری والی زندگی کا جو آخرت کی زندگی ہے نجات مانگ اللہ سے تو اللہ پہلے دس دنوں میں آپ کو رحمتیں عطا فرمائے گا دوسرے دس دنوں میں مغفرت عطا فرمائے گا تو پہلے والے دس دن دنیا کی زندگی بہتر بنانے کے لئے ہے بعد والے دس دن برزخ کی زندگی بہتر بنانے کے لئے ہے اور اس کے بعد والے دس دن جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے دس دن ہے اور جہنم سے آزادی مل گئی جنت مل گئی پھر عبدالعباد تک اب وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے تو اللہ کرے کہ ہمیں وہ دن خیر کے ساتھ نصیب فرمائے اور جس طرح اسے گزارنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں ہم اس میں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں میں نے بتا دیا کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خالص اللہ کا کام ہوتا ہے ہے نا خالص اللہ ہی کا کام ہوتا ہے حالانکہ اس مہینے میں ہم کام کار کام کار چھوڑتے نہیں ہیں کاروبار تو کرتے ہی ہیں تجارت بھی ہوتی ہے نوکری بھی ہو رہی ہے ملازمت بھی ہو رہی ہے مگر بات دراصل یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں مثلا ہم نماز میں ہیں تو نماز کا ایک ٹائمنگ مخصوص ہے وقت مقرر ہے ابھی آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے چھٹی ہو گئے عبادت سے بار ہو گئے آپ رمضان المبارکہ میں معاملہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اگر چاہے تو نہ چاہے تو کچھ نہیں ہے اگر ہم چاہے تو رمضان کا چوبیس گھنٹہ ہم عبادت میں رہتے ہیں چوبیس گھنٹہ ایک ایک سیکنڈ عبادت میں گزرتا ہے اللہ کی بندگی میں وہ کیسے اب ظاہر بات ہے جیسے ہی رمضان کا چاند دکھے گا رمضان کا چاند دکھے گا تو آپ سہری کی تیاری میں لگ جائیں گے صبح سہری ہے اور سہری کا ارادہ بنا لینا بھی عبادت ہے رات کو سویں گے اللہ رام لگا دیا بیوی کو بتا دیا امی کو بتا دیا جگانا ہے صبح سہری ہم کریں گے تو اب وہ اس نیت سے سونا عبادت سہری میں اٹھنا عبادت اور کمال یہ ہے کہ سہری کھانا بھی عبادت کھانا ہم کھا رہے ہیں اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے فرما عبادت ہے سہری کھانا عبادت اب جیسے سہری ہو گئی آپ نے روزے میں قدم رکھ دیا اب روزہ چل رہا ہے فجر کی نماز عدا کر لیا آپ نے جا کر کے سو گئے تھوڑی دیر اس کے بعد دکان پر چلے آپ کام بھی کر رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں ملازمت بھی کر رہے ہیں مگر روزہ تو ہی ہے روزے کی عبادت تو ہوئی رہی ہے اور آپ فرمایا کہ روزے دار روزہ رکھ کر جتنی سانسیں لیتا ہے ہر ہر سانس پر نیکیہ لکھی جاتی ہے ہر سانس پر نیکی لکھی جاتی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا روزہ ڈھال ہے ڈھال کیا ہے ڈھال سمجھتے ہیں تلوار وغیرہ کا وار کو روکنے کے لیے جو سپاہ استعمال کرتے تھے روک کام کرتا ہے فرمایا روزہ جہنم سے ڈھال ہے شیطان سے بچنے کا ڈھال ہے ایک رواج سن لیں آپ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پر لاتا اور مسجد کے گیٹ پر شیطان کھڑا ہوا ہے ایک اللہ کے ولی آئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ ہمارے بغل میں بھی کوئی شیطان کھڑا ہوا ہے اللہ والے کو نظر اللہ عطا فرماتا ہے انہوں نے دیکھا اسے غور سے کہا یہ شیطان لگ رہا ہے آپ نے فرمایا یہاں کیوں کھڑا ہے تو کہا وہ جو اندر نماز پڑھا ہے نا میں اسے وسوسے ڈالنا چاہتا ہوں اس کے دل میں وسوسے ڈالنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر جاتا کیوں نہیں اندر تو کہا یہ مسجد کے گیٹ کے اوپر روزے دار بیٹھا ہوا سویا ہوا ہے کہا اس کی جو سانسیں نکل رہی ہیں نا وہ سانس مجھے بھی جلا رہی ہے اس کی جو سانس ہے اس سانس سے میں بھی جل رہا ہوں کہا اس کی سانسوں نے مجھے جانے سے رکا ہوا ہے کیا پتہ چلا ایک روزے دار آدمی جب روزہ رکھتا ہے نا تو اس سے جو سانسیں نکلتی ہیں ان سانسوں سے بھی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ اب ظاہر بات ہے نفلی روزہ ہوگا وہ جو روزہ رکھا تھا جس نے وہ نفلی روزہ ہوگا جب نفلی روزے کی اہمیت ہے تو رمضان کا روزہ کیسا روزہ ہے رمضان کا روزہ بڑا عظیم روزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا ماہ رمضان کا روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو وہ بندہ اس کی قضا کرے گا بعد میں لیکن رمضان کی فضیلت بتاتی ہوئے فرمایا لیکن یاد رکھو وہ قضا جو اس نے کیا بعد میں وہ رمضان کی قضا تو مانی جائے گی لیکن ایک روزہ جو رمضان کا چھوٹا ہے اگر اس کے بدلے میں بندہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تب بھی رمضان کے روزے کے چھوٹنے کی برابری نہیں کر سکتا ہے رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت ہے تو ہمیں اور آپ کو رمضان میں روزے رکھنے رکھو گے انشاءاللہ رکھو گے نا سب ہاں اب رمضان میں جو روزہ ہم رکھیں گے اس میں ایک بات کا یہ بھی خاص طور سے خیال رکھیں کہ جب روزہ رکھ نہیں ہے تو پھر خالی پیٹ کا روزہ نہ رکھیں خالی پیٹ کا روزہ نہ رکھیں کیا مطلب صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروبِ آفتاب تک کھانے پینے سے بچ گئے اور ہم سمجھے یہ روزہ ہے تو ظاہر بات ہے شرعن روزہ ہو جائے گا شرعن روزہ ہو جائے گا ہمارے سر سے فرض ساکت ہو جائے گا لیکن روزے کی جو روحانیت ہے اور نورانیت ہے اگر یہ ہم پانا چاہتے ہیں نا تو پھر روزہ کمپلیٹ کرو مکمل کرو وہ روزہ کیسے فرمایا خالی پیت کا روزہ نہ رکھو آنکھ کا بھی روزہ رکھ لو کانوں کا بھی روزہ رکھوالے زبان کا بھی روزہ رکھوالے سوچ کا بھی روزہ رکھوالے خیالات کا بھی روزہ رکھوالے کہ یہ روزہ کیسے کہ رمضان میں کھانے پینے سے بچنا یہ پیت کا روزہ ہے اور حرام دیکھنے سے بچنا یہ آنکھ کا روزہ ہے حرام سننے سے بچنا یہ کان کا روزہ ہے ناجائز اور حرام بولنے سے بچنا یہ زبان کا روزہ ہے اب یہ سارے روزے ہم اگر رکھوائیں گے اپنے آزا سے تو گویا ہمارا یہ کمپلیٹ روزہ ہوگا اور جب یہ کمپلیٹ روزہ ہم رکھ لیں گے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے روزے کیوں تم سے رکھوائے فرمائے لعل لکم تتقون تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے اور اسی کا نام تقویٰ ہے ہمارے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ ہو زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے کسی کی غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو گالی نہ ہو کسی کی برائی نہ ہو آنکھ سے کوئی برائی نہ دیکھیں کان سے کوئی برائی نہ سنیں نہ اور اگر لڑائی جھگڑا اس میں ہوتا بھی یہ تب ہی حدت تھوڑی بڑھ جاتی ہے روزے میں رمضان کا مہینہ گرمی میں آرہا ہے اور گرمی میں حدت بڑھ جاتی ہے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے ہر چیز کا ٹیمپریچر بڑھے گا آپ کے دماغ کا بھی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے سبی کے ٹیمپریچر ذرا سی کوئی غلطی ہو تو برداشت نہیں کرتا ہے آدمی آپ اسے باہر ہو جاتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے اور تو تو میں میں پر بات آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں تم سے لڑنے کے پر آمادہ ہو جائے تو بس اسے اتنا کہو میرا روزہ ہے اتنا کہہ دیں آپ کیا کہیں گے جی بولے آپ اگر کوئی لڑنے پر آمادہ ہو گیا سامنے سے تو اتنا کہہ دیں میرا روزہ ہے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں جیسے آپ کہیں گے میرا روزہ ہے نا تو وہ بھی تھنڈا ہو جائے گا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کی برکتوں رحمتوں سے ہم سب کو مالہ مالہ فرمائے اور اس میں جم کر کے کسرت کے ساتھ ہم کو آپ کو عبادت کرنی ہے پہلے تو اب یہ دعا شروع کر دینی ہے اللہ خیر کے ساتھ رمضان نصیب فرما دے ہے نا خیر کے ساتھ اللہ رمضان نصیب فرما دے اور رمضان کو جس طرح گزارنے کا حق ہے مولا اس طرح مجھے گزارنے کی توفیق اطاف فرما اگر کوئی کمی رہ جائے تو مدینے والے سرکار کے صدقے میں ان کمیوں کو اپنے فضل سے تو پورا فرما دے اللہ کرم فرمائے گا وقت زیادہ ہو گیا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق خطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین